دوستو آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم جاننے والے ہیں کہ جو پیرلل کنیکشن ہوتے ہیں اس کو کیسے کیا جاتا ہے جس میں ہم آسانی سے 4 لیمپ جو 4 بلو ہیں اس کا کنیکشن کر کے بتانے والے ہیں تو اس کے لئے ہم نے 4 ہلڈر لے لیے ہیں اور 4 بلو لے لیے ہیں اور اس میں ہمیں کچھ بائرز کی بھی ضرورت پڑے گی تو کچھ بائرز بھی لے لیے ہم نے جو ٹکڑوں میں کٹ لیے ہیں اور ان کے ہمیں کنیکشن کرنا ہے وہ بھی سمپل طریقے سے تو دیکھئے اس کا جو سرکٹ ڈائیگرام ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں تو مال لیجئے ہمیں یہ چار لیمپ ہیں اس کے کنیکشن کرنے ہیں پیرلل میں تو دیکھئے یہ جو ایک لیمپ ہے اس میں جو ہلڈر ہوتا ہے اس میں دو ٹرمنل ہوتے ہیں تو ایک یہ ہے ایک ہے ایک میں نیوٹل دینا ہوتا ہے ایک میں فیس دینا ہوتا ہے تو دیکھئے اگر ہم اس کے کنیکشن کریں گے تو فیس سپلائی کو اٹھائیں گے اور پہلے والے ہولڈر میں دیں گے اور دوسرے والے ہولڈر میں لوپ کر دیں گے اور تیسرے والے میں اور چوتھے میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے فیس کو اٹھایا ہے تو فیس کو ہمارے چار جو ہمارے ہولڈر ہیں چاروں ہولڈر میں ہمیں فیس سپلائی دینے ہوں گے اور نیوٹل جو ہے وہ نیوٹل بھی چاروں ہولڈر کے جو ایک ایک ٹرمینل ہے وہاں پر ہمیں نیوٹل دینا ہوگا اور لیکن سیریز میں کیا ہوتا تھا سیریز میں ہمیں ایک ہی ترمیل سے اٹھا کے دوسرا ترمیل سے دوسرا بائر اٹھا کے ایک ہی بائر ڈالتا تھا لیکن یہاں پر ہمیں الگ الگ نیوٹل بائر دینا ہے فیس بائر دینا ہے تو دیکھئے جب یہ سپلائی سے جوڑ جائے گا تو اس پرکار سے جو لائٹ ہے وہ گلو ہونے لگے گی تو دیکھئے کنیکشن کرنے کے لیے ہمیں اس کے جو کبر ہے ہولڈر کے کبر ہے اس کو نکالنا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے اس کے کبر کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو کنیکشن ہے وہ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک بائر کا ٹکڑا لیا ہے اور اس کو پہلا والا جو ہولڈر ہے اس میں کنیکٹ کریں گے تو اس کو ایک بائر کو ہم نے ایک ہولڈر میں کنیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ایک اور بائر کا ٹکڑا لیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے اس بائر کے ساتھ ایک ساتھ ملا لیں گے جس سے جو ہمارا ہولڈر ہے اس میں ہولڈر کا جو connect है اس میں اچھے سے fix ہو جائے ٹائٹ ہو جائے تو دو بائر کو ہم نے ایک ساتھ کر لیا ہے اور دوسرا والا جو holder ہے اس کے ایک terminal پر ہم نے اس کو connect کر دیا ہے اور اس کو یہاں پر tight کر دیا ہے تو دیکھئے اب اس کے بعد اس کا جو بائر ہے اس کے بعد ہم ایک بائر اور لیں esko پھر اس بائر کے ساتھ connect کریں اور اس کو ہم تیسرے holder میں connect کریں گے یہ جو بائر ہے اس کو اچھے سے یہاں پر ایک ساتھ کر لیں گے جس سے جو ہمارا ہولڈر ہوتا ہے اس میں اچھے سے فکس ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں پیرلل کنیکشن میں ہم کتنے بھی بلپ لگا سکتے ہیں جو برابر برک کریں گے کام کریں گے لیکن جو ہم سیریز میں اگر زیادہ بلپ لگا دیں گے تو جو بلپ ہے وہ گلو نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر بولٹیج ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن ہاں پر بولٹیج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس کرنٹ بڑھے گا تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ تین کنیکٹر کو کنیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک بڑا والا بائر لیں گے ہم ریٹ کلر کا فیس کے لیے تو اس کو اس میں ساتھ کریں گے ایک ساتھ کر لیں گے اس کو اور اس کو ہولڈر میں کنیکٹ کر دیں گے جس سے کیا ہوگا یہ جو بڑا والا ہمارا بائر ہے اس میں ہماری جو فیس کی سپلائی ہے وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گی ہماری سبھی ہولڈر میں فیس پہنچ چکا ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو نیوٹل ہے اس کو کنیکٹ کرانا ہوگا تو دیکھیں اب ہم نیوٹل بائر کے لیے ہم نے ایک بلیک کلر کا بائر لیا ہے اور جس پرکار ہم نے ریڈ بائر کو کنیکٹ کیا ہے اسی پرکار سے ہمیں جو نیوٹل بھالے بائر ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرنا ہے تو چلیئے ان کو سب سے پہلے کنیکٹ کر لیتے ہیں سیم اسی طرح کیسے تو دیکھیں دوستو تین اولڈر میں ہماری سپلائی پہنچ چکی ہے تو چوتھے کے لیے ہم نے ایک بائر بڑا بڑا لیا ہے جس سے ہم جو نیوٹل کی سپلائی ہے وہ ہماری لائن سے دے دیں گے تو یہاں پر اس بائر کو بھی ہم ایک ساتھ کر لیں گے جس سے ہمارا جو ہولڈر ہے اس میں اچھے سے کنیکٹ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر جو لاسٹ والا ہولڈر ہے اس کو بھی ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے ٹائٹ کر دیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو پیرلل کی کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور سپلائی کے لیے ہمارے ایک نیوٹل ایک فیس سپلائی کے لیے نکل چکا ہے بائر تو دیکھئے دوستو اس پرکار سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں پیرلل کنیکشن میں ہمیں ہولڈر میں نیوٹرل فیس دونوں کو دینا پڑتا ہے اور چلیے اب ہم بلب کو کنیکٹ کر لیتے ہیں تو جو بلب ہیں وہ ہمارے ایک ہم نے سو بارٹ کا بلب یوز کیا ہے اور تین بلب ہیں وہ سکسٹی بارٹ کے بلب یوز کیا ہے تو اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پیرلل کنیکشن میں اگر ہمارا جو بارٹ ہے بلب کا الگ الگ ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اسی لئے ہم نے ان کو الگ ایک بائر ایک جو بلب ہے اس کو سو بارٹ کا لیا ہے اور جو تین ہیں وہ ساٹھ بارٹ کے لیے ہیں دیکھئے دوستو یہ جو کنیکٹر ہے اس میں ہماری 220 بولٹ کی جو سپلائی ہے جو نورملی گھروں میں آتی ہے تو ہمیں اس میں اس کو کنیکٹ کرنا ہوگا جو ہمارے بائر نکالے تھے ہم نے کنیکشن سے پیرلل کنیکشن سے جو لمبی بائر کر نکالا تھا اس میں ہمیں اس میں کنیکٹ کرنا ہوگا اور اس سے ہم جب سپلائی کو آن کریں گے تو اس سے جو ہمارے بلب ہے وہ چالو ہو جائیں گے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر اس کو کنیکٹ کر لیا ہے اور کنیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اب اس کے جو سپلائی ہے اس کو آن کر کے دیکھیں گے جو ہمارا بلب ہے وہ کونسا بلب کتنا تیز جلدہ ہے پیرلل کنیکشن میں کیونکہ ہم نے یہاں پر الگ الگ بارٹیج کا بل بھی اس کیا ہے تو دیکھئے جب ہم نے سپلائی کون کیا ہے تو یہاں پر ابھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے تو چلیے بل کو بجا لیتے ہیں تو دیکھئے یہ جو بل بھے یہ ہمارا سو بات کا بل بھے تو یہ جو ہے وہ تھوڑا تیج گلو ہو رہا ہے اور یہ جو تین بل بھے وہ برابر گلو ہو رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے جو ہمارے پیرلل کنیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جس کا بارٹیج زیادہ ہوتا ہے بہی بل بھے سب سے تیج جلے گا اور لیکن جو کم بارٹیج ہوتا ہے اس کا وہ پیرلل کنیکشن میں کم جلتا ہے دوستو اگر آپ اسی پرکار کے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے بھی الیکٹرکل مینٹیننس کو سسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے ہمارا کوئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے